موڈی کے سب سے بڑے ووٹ بینک جس کو نریندر موڈی مانگتے ہیں اور بی جے پی مانتی ہے کہ ان کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے یعنی کہ محل آئیں ان پر آج کانگریس نے ایک بڑی چوٹ کی ہے آپ کو پتا ہے کہ راگل گاندی لگاتار بھارت جڑو نیای آترا کے دوران نیای کی بات کر رہی ہیں ہر ور کے نیای کی بات کر رہے ہیں ان کے سماجک پولٹیکل اور ہر طرح کے نیای کی بات کی جا رہی ہے راجنی تک نیای کی بات کی جا رہی ہے آج پانچ ایسی محلاؤں کو لے کر گھوشنائیں کی گئی ہیں جو اگر دھراتل پر اتری اور واقعی میں اگر انڈیا گڑبندن کی سرکار بنتی ہیں اور ان کو عمل میں لائے گیا تو پورے طریقے سے یہ کرانتی کاری قدم ہوں گے اور محلاؤں کی کائیہ کلپ کرنے میں ایک بڑا اور مہتپون رول نبھانے جا رہی ہیں آج جب راحل گاندی نے ان کی ان یوجناؤں کی جب بات کی اور ان کی گھوشناؤں کی جب بات کی تو انہوں نے نریندر مودی سرکار پر جم کر حملہ بولا آپ کو پتا ہوگا کہ وشیش شطر بلا کر ایک بڑا ایک بڑی پچھر جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی اور ایک بڑا یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ نجالاؤں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور تی تیس پرسن آرکشن جو ہے وہ بے پاس کرایا گیا لیکن پھر سامنے نکل کرایا کہ وہ بھی ایک شغوفہ ہی تھا کیونکہ جب تک اس کو لے کر سروے نہیں کرایا جائے گا تب تک وہ آرکشن عمل میں نہیں آئے گا یعنی کہ پوری طریقے سے ابھی دس پندرہ سال تک یہ دھر میں لٹکا رہے گا لیکن آج راحل گاندی نے کہا کہ اگر انڈیا گڑ بندن کی جب سرکار بنے گی تو بینا کسی سروے کے اس آرکشن کو لاغو کرایا جائے گا اس کے علاوہ اور راحل گاندی نے کیا کچھ کہا ہے کیا ہیں وہ پانچ مہتپون یوجنائیں جو محلاؤں کو لے کر گھوشنائیں آج کی گئی ہیں جو پورے طریقے سے بدل سکتی ہیں اور اتنی لمبی لکیر کھیج دی گئی ہے آج کانگریس اور راحل گاندی کی طرف سے کہ بی جے پی کو نریندر موڈی کو اس سے لمبی لکیر کھیجنا بہت مشکل ہو جائے گا اور محلہ ووٹ پر کانگریس اور راحل گاندی نے وہ چوٹ کی ہے کہ اب بی جے پی کو نریندر موڈی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جو ڈھونگ کرتے ہیں محلہ نیائے کا کہ وہ مڑی پور کی محلاؤں کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن سندیش کلی میں جا کر وہاں کی محلاؤں سے وہ ملتے ہیں وہ کانگریس سے لے کر ہاترس کی محلاؤں سے نہیں ملتے ہیں لیکن سندیش کلی میں جا کر محلاؤں کے نیائے کی وہ بات کرتے ہیں سنیے آپ راحل گاندی نے کیا کچھ کہا پھر میں اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں گا پانچ ایتحاسک اناؤنشمنٹ کیا ہیں سب سے پہلا اور شاید سب سے ضروری ہندوستان کی ہر گریب محلہ کو چاہے وہ مزدوری کرے کھیتی کرے چھوٹا جاب کرے ہر گریب محلہ کو سیدھے بینک اکاؤنٹ میں ہندوستان کی سرکار سال کے ایک لاکھ روپے دے گی کل میں ایک آدیوازی محلہ کے گھر کے سامنے رکا باتچیت کی ان کا بیٹا پولیس میں بھرتی ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کا پیپر لیگ ہوگا پیپر کے دن اس کو پتہ لگے گا کہ کسی امیر بچے نے پیپر خرید لیا اور اس کی محنت بیکار گئی اس کی ماں مہینے کے دس ہزار روپے کماتی ہے پچیس ہزار روپے کا بجلی کا بل تھا پانی کا بل ہے پانچ چھے گھر میں وہ کپڑے دھونے کا کام کرتے ہیں ہماری سرکار آئے گی انڈیا کی سرکار آئے گی اسی محلہ کی آمدنی دگنی ہو جائے گی ایک لاکھ روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہر سال اوٹومیٹک ڈائریکٹ اس کے بینک اکاؤنٹ میں جائے اور ویسے ہی ہندوستان میں کروڑوں محلاؤں کے ساتھ کروڑوں محلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں سال کا ایک لاکھ روپے آئے گا کرانتیکاری قدم ہے یہ اگر نریندر مودی جی عرب پتیوں کو عرب پتیوں کو 16 لاکھ کروڑ روپے دے سکتے ہیں تو ہم کروڑوں محلاؤں کو ایک لاکھ روپے دے سکتے ہیں دوسرا اتہاسک کام سرکاری ویکنسیز میں سرکاری جوبز میں محلاؤں کو 50% آرکشن ہر سرکاری آفیس میں کچھ ہی سالوں میں آپ کو 50% محلائیں دکھیں گے تو ہم آپ کے لئے دروازہ کھولنے کا کام کر رہے ہیں آرکشن کنیائے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے گیس سیلنڈر کے دام بڑھ رہے ہیں پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں ہم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے ڈالیں گے سرکار میں آپ کی جگہ نہیں بنتی ہم 50% ریزیویشن دیکھ کے کھول کے ڈالیں گے آشا آنگنوڑی اور مڈے میل میں جو کام کرتی ہیں سنٹرل گورنمنٹ کا جو بھاگ ہے جو شہر ہے اس کو ہم دگنا کر دیں گے ہر پنچائت میں ایک ادھکار میتری کو ہم اپوائنٹ کریں گے وہ محلاؤں کو ان کے ادھکاروں کے بارے میں سمجھائیں گی اور ان کے ادھکاروں کے لیے ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور آخری کام ساویتری پھولے جی کی جنم بھومی ہیں تو ان کے یاد میں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں محلاؤں کے لیے ہوسٹل کھولیں گے جو محلائیں کام کرتی ہیں جوب کرتی ہیں ان کے لیے ہوسٹل کھولیں گے تو آپ نے سنی وہ پانچ ہو جنا ہے جس کے بعد راہل گاندھی نے کہی ہے ایک لاکھ روپے سالانہ محلاؤں کی غریب محلاؤں کے اکاؤنٹ میں جائیں گے کس طرح سے جو سرکاری نوکریہ ہیں اس میں آرکشن کی بات کی گئی ہے اور ایسے پانچ پوائنٹ جو ابھی آپ نے سنیے جو بے حد میتپون ہے کرانتیکاری ہے جس کو راہل گاندھی کرانتیکاری تو لگاتار اسی طرح سے الگ الگ ورک کے نیائے کی بات کی جا رہی ہے ایک لمبی لکی کی جا رہی ہے جہاں ایک طرف سیاست ہو رہی ہے کس طرح سے سی اے قانون لاکر سامپردائی کرن دھر بھی کرن کیا جائے ہریانہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیسے نون جاٹ اور جاٹ کی سیاست وہاں پر کی جا رہی ہے باتا جا رہا ہے جہاں ایک طرف صرف باتنے کی سیاست ہے دھرموں میں جاتیوں میں سمودائیوں میں بات کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے ووٹ بٹوڑنے کے ایک بار پھر سے شڑینت رچہ جا رہا ہے ایک بار پھر سے آپ کے ووٹ کی تھگی کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے تو وہی دوسری طرف ایک اس طرح کی گوشنائے کی جا رہی ہیں ان مددوں پر بات کی کہ کتنے قرانتی کاری اپدم ہو سکتے کیا واقعی میں چناو میں یہ بڑا ایک کوئی پھر بدل کر سکتے ہیں کیا اس کا اثر زمین پر دیکھنے کے لئے ملے گا کیا چناو میں یہ مددے مددے بن پائیں گے واقعی میں اسی پر آج ہم بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل جڑ گیا ہے جن کا تعرف میں آپ سے کرانا چاہوں گی میرے ساتھ ڈاکٹر پوجہ ترپاٹھی ہے سپوکس پرسن ہے کانگریس کی میرے ساتھ جڑ گئی ہے سواگت ہے ڈاکٹر پوجہ آپ کا میرے ساتھ پرکاش ہندوستانی جی ہے سینئر جورنلسٹ ہے اس کے ساتھ انل سنہا جی سینئر جورنلسٹ ہے دونوں میرے ساتھ جڑ گئے بہت بہت استفال آپ دونوں مہمانوں کا ابھی شروعات ڈاکٹر پوجہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی اور میرا سوال یہ ہے آپ مدے بہت اہم اٹھا رہے ہیں پہلے آپ نے یواؤں کے نیائے کی بات کی اب مہلاؤں کے نیائے کی بات کی اور نریندر موڈی لگاتار یہ مانتے رہے ہیں بی جی پی مانتے رہے کہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے جو مہلاؤں کا مدے بن پائیں گے کیا یہ پرسپشن آپ کریئٹ کر پائیں گے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترہا مدے جو اٹھائے جا رہے ہیں دوروی کرن کی سیاست ہو رہی ہے دوسرے طرف آپ اصل مددوں کے بات رہے ہیں لیکن پریشانی صرف یہ ہے کہ کیا یہ چناوی مدے بن پائیں مدے 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 دو جگہ جہاں ہم ناریوں کے ہاتھ میں پیسہ دینے کی انہیں سرکاری نوکری دینے کی آش آغن وارکرز کا ویجز بڑھانے کی بات کر رہے ہیں دوسری اور ایک راج نیتی ہے جو ویمن زی پہ ادرا شتری مائلہ دیو جس کی تھی اس بار کی انسپائر انکلوشن مطلب عورتوں کو انکلوزیویٹی کے امبریلا میں لے کر آنا پردھان منتری موڈی جی سو روپے کی کٹوٹی گیس سیلینڈر میں کرتے ہیں یہ دیش کی جو دو ویچار دھارائی چل رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کو ساتھ میں بٹھانے کی آج جو کھڑگے جی نے کلبورگی میں جو ریلی میں ڈیٹا دیا ہے کہ شکتی سکیم کو 170 کروڑ مہیل آئے اس کے لاب آر تھی گری لکشمی سکیم کی 122 کروڑ اور گری جوتی سکیم کی 150 کروڑ یہ وہ مہیل آئے ہیں جن کے 29% پیٹ پوروشوں کا 80% پہنچ گیا ہے آج مہیل پر دیکھ رہے ہیں چاہے آپ کانپور میں دو ماسوم بچیوں کو پیڑ پر لٹکانے کا پر ہو بیچیو کا گیانگ ریپ ہو خود کے ماں باپ سڑکوں پر ہیں نیای کی گوہار کے لیے وہ اپنے کا example ہے جب مہیلاؤں کے ہاتھ میں cash money آیا تو میں کہہ رہی ہوں تو مہیلاؤں کو بیچ میں مہیلاؤں کو کورنر سے لے جا کر راجنیتی کے بیچ میں لانے کی بات کب ہوگی 100 روپے کیا مہیلاؤں روپے ان کی آتما سممان کی اس کی بات جو انسپائر انکلوسن کی بات ہوگی وہ کون کرے گا تو یہ بات وپکش کرے گا یہ بات جب ہم نے ناری نیای کی بات کی مہا لکشمی سکیم کی بات آدھی آبادی کی بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ لڑکیوں کے لئے مہورتوں کے لئے ہوسٹر کو ساویتری فولیم کے نام پہ رکھا گیا ہے تو جب ہم روڈ مائپ دے رہے ہیں جب راہول گاندی کہتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ روپے سالہ رات دیں گ گریب پری مائلاؤں کو ہم پورا روڈ مائپ ہم سال گیس سیلنڈر میں کم کرنے کی بات کہ مائلاؤں کو اور پیچھے دھکیل نہیں چاہتے ہم مائلاؤں کو ساتھ میں لے آگے بڑھنا چاہتے ہم مائلاؤں کو ساتھ میں بیٹھانا چاہتے ہم مائلاؤں کو چاہے نوکری ہو چاہے ویدھائی کا ہو چاہے سلسد ہو وہاں ہم ان کے لئے جگہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ گیس سیلنڈر دینا راشن دینا فری کا یہ دینا وہ دینا یہ بہت ہو چکا یہ مجھے لگتا ہے کہ مائلاؤں کی آپ بیززت ہی کرتے ہیں جب مائلاؤں کی عدھکاروں کی بات نہیں کرتے اور ان کو یہ جنجھنا پکڑا کر ان سے vote لے لیتے ہیں تو دیش کے سامنے یہ دو ویقل پر راجت کیا ہے ہمیں یہ جنتہ کو یہ چاہیے کہ ہمیں مائلاؤں کو برابری چاہیے مائلاؤں کو ان کا چاہیے مائلاؤں کو یہ سو روپے کی کٹوٹی چاہیے گی سیلنڈر میں تو آج جب راہول گاندی جی نے ناری نیائی کی بات کی ہے تو یہ دیش کی پوری پوری دیش جو پچاس پتشت آبادی ہے ان کے نیائی کی بات ہوتی ہے ان کو اپنے سمککش کھڑے کرنے کی بات ہوتی ہے مجھے گرب ایسی پارٹی سے چھو مائلاؤں کے لئے روڈ مائلاؤں تیار رہا اور یہ بہت ساری مائلاؤں سے سیریز آف کنسل تیار ہوا ہے تو ہم نے دیش کو روڈ مائلاؤں چاہیے سیلنڈر میں چاہیے سرکاری نوکری چاہیے یا انہیں آشا آنگن بھاری ورکرز کو سمان جنک ویجز چاہیے یہ دیش کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا جی ڈاکٹر پوچھا ایک اور میرا آپ کا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جب ہم دیکھتے کہ بی جی پی کوئی یوج نا لیکر آتے لادلی بہنہ بات کرنے تو اس کا فائدہ اس کو ستہ میں ملتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس ستہ پر دوبارہ قابض ہوئی یہ مانا گیا کہ ایک بڑی تعداد میں جو مہلائیں ہیں انہوں نے مدھو رواؤس کو آپ عمل میں لے کر آئے لیکن یہ لوگ صبح کا چناب ہے لوگ صبح کے چناب میں جو آپ گھوشنائے کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا کر ان کے ذہن میں یہ گھر کر پانا کہ ہمارا کائے کلپ ہو جائے گا یہ کرنے میں کیا آپ کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں بی جی پی آپ سے ہر بار میں ایج لے جاتی ہے مجھے رگتا ہے بی جی پی پرسپشن بی لڈنگ میں ہم سے آگے اور یہ کہنے میں مجھے کوئی گھریز نہیں ہے جب آج آپ کو مجھے سی اے سے کوئی خاص پائدہ نہیں ہونے والا ہے یہ نون مسلم ہیں جو دوسرے دیشوں کے فائدہ ہونے والا ہے پر آپ whatsapp کھول کر دیکھیں اپنا facebook کھول کر دیکھیں ہر کوئی بول رہے دیکھیں موڈی جی نے دیش کو ہندو راشتر بنا دیا ہے موڈی جی اکھر ہندو راشتر بنانے کی اور اتنے قدم اٹھا رہے پر یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ آج دیش میں اتنی زیادہ بے روزگاری ہے کھانپور میں کھانپور ریلوی سٹیشن میں پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں تھی جب پولیس پرتی کا اگزام ہو رہا تھا وہ پیپر بھی لیک ہو گیا آج ہم مین مددوں کے بات نہیں کرتے آج میں بات نہیں کرتے کہ ساڑھے تین سو سیلنڈر ہم یہ ضرور لگ دیتے ہیں کہ شیر پالنا مہنگا ہو گیا موڈی جی رام مندر بھوٹ ہم نے ہم ہم مہیلاؤں پیسے دیئے ہم کارناٹکا مہیلاؤں کو بس سرویس پیسے 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 نیتیوں کے دوارا ان کو کچھ ڈول آؤٹ کرے نہیں نیتیوں کے دوارا جب ہم مہیلاؤں کو سشکت بناتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ مہیلائیں ایک نردائی ستھی میں آتی ہیں مہیلائیں چلاتی ہیں مہیلائیں سسٹم چلاتی مہیلائیں سمہاد چلاتی مہیلائیں نوکریوں میں دیکھتی ہیں تو ہم یہ چیز کر چکے ہیں راجیوں میں اور اس چیز کا بڑا روڈ مہیلائیں ناشنل لیور پر دے رہے ہیں مجھے پورا وشواہ سے ہماری راشتری مہیلائی کانگریس کی جلے جلے بود تر پہ گاؤں گاؤں شہر لے کر جائیں ناری سمیلن وہ کر بھی رہی ہیں دیش کے ویبن رو اس پرسیپشن کو بیلڈ کر توڑنے کے لئے بہت ساری چیزیں پڑیں گی پانی کی طرح ٹھوک ایڈ ٹویٹر میڈیا کا کنٹرول ہے پورا پرسیپشن کی ریس میں ہم سے آگے ہیں اور اس بات کو کہنے میں کوئی بھو رائے نہیں ہے اس بات کو لیکن ہم نے جب ایک اچھا روڈ میں بنا دیا ہے دیش کا تو ہم اس دیش کے گاؤں گاؤں گھر گھر میں کانگریس کا کارکرت سو لے کر جائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ آج دیش میں چناؤ کانگریس ورس بی جی پی کا نہیں ہے کہ چناؤ ہے آپ کی روٹی آپ کی نوکری آپ کا گھر چلانے کی آپ سامرث بنیز بات ہندو مسلم راج میتی کی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسجھ ہم گھر گھر لے جائیں اور انشاء اللہ ہم شاید قائم کامیاب بھی بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر پوجا آپ میرے ساتھ جوڑی مجھے پتا ہے آپ کو جانا ہے آپ نے وقت دیا اس کے لئے دھنیوات اور میں پرکاش اندوستانی جی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ رہے کہ بڑی بڑی یوجنائیں گھوشنائیں کی جاری ہیں گھوشن پتر اس طرح سے لائے جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے ہم نے پہلے یوواؤں کی بات دیکھ مہلاؤں کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے جو پورا ایک روڈ ماب تیار کیا باقی میں آپ کو لگ رہا ہے یہ چناب ان مددوں پر لڑا جائے گا کیا یہ مددے مددے بن پائیں گے کیا دھراتل پر اتر پائیں گے کیا جو راہول گاندی اپنی جن سبحاؤں سے کہتے ہیں کیا جن جن تک پہنچانے میں کامیاب رہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کتنی بڑی گھوشنائیں کر دی جائیں اس کا فائدہ نہیں ہو پائے گا وہ جیت یا ووٹ میں تبدیل نہیں ہو پائے گا بشرا جی بہت بہت دھنی بات پہلی بات تو یہ کہ آج جو بات کروں گا وہ راجنیتی کو لے کر نہیں ہوگی وہ مددے کی بات ہوگی پارٹی سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بدھائے کہ آج چار لوگ اس چرچہ میں شامل تھے اس میں سے دو مہیل آئے اور دو پوروش پرسنٹ تو ہوئی گیا تو اس بات کی بدھائی آپ کو یہ بات تو رہے کہ پوڑا جی کو کہیں جانا تھا تو وہ چلی گئی ہیں لیکن ان کی باتیں ہمیں یاد ہیں انہوں نے صحیح مددے اٹھائے دراصل بی جے پی مدی پردیش میں جس طرح کی باتیں کرتی تھی وہ ساری باتیں کانگریس کی یوزنہ سے پریبیت تھی مدی پردیش میں جس لالی بہنہ یوزنہ کی بات کی گئی تھی وہ یوزنہ تو کمل ناد کی کانگریس سرکار نے اناؤنس کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم مہیلاؤں کو ایک ہزار روپے مہینہ دیں گے شروعات میں اور چونکہ کانگریس تب وپکش میں جا چکی تھی جوتی رجت سندھی کے جانے کے قارن تو اس مددے کو بی جی پی نے جھپٹ لیا اور شیورہ سنگ چوہان نے پہلے ایک ہزار روپے مہینہ اور بارہ سو پچاس روپے مہینہ دینا شروع کی اور کانگریس کے سنا میں ووٹ بلکل کم نہیں ہوا لیکن بی جی پی کی ووٹ لگ بھگ آٹھ پتیشت بڑھے جس کے کارن بی جی پی کی سرکار مددی پدیش میں کافی اچھی سیتوں سے بن گئی ایسا کئی بار ہوا ہے کہ مونت کانگریس دیتی تھی ایجنڈا کانگریس تائی کرتی ہے اور بی جی پی اسے جھپٹ لیتی ہے اور چناؤ کے موقع پر اسے بھنا لے کی کوشش کرتی ہے جن باتوں کو آج راہل گاندی نے کہا ہے ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بھروسہ ہے کی بی جی پی سرکار جھپٹ لینے والی ہے چناؤ کے پہلے کر دیں کیونکہ سرکار میں بی جی پی ہے مجھے ایسا لگتا کہ بی جی پی اسے پیش نہیں ہوگی اسے کے لیے خاص بات یہ تھی پچھلے ایک کارکر میں میں نے ڈی بی لائیو میں ہی کہا تھا کہ اس طرح کی گھوشت آئیں کانگریس کے عدیخش کو کرنی چاہیے اور ٹویٹر پر کانگریس عدیخش ملک قردول کھڑ گئنے گھوشت آئیں کی جسے راہل گاندھی نے اپنے بھاشن میں دھو رایا یہ پانچوں یوزنہ وہی مہالکشمی گارنٹی یوزنہ آدھی آبادی کو پورا حد دینے کی بات ہے سبھی نیوکتیوں میں 50% آرکش ہوگا اور آشا اور مگدے میل ورکرس کے ویتن کو کہنے سرکار دو گنا کرے گی ادھکار میتری کی بات بھی پانچائتوں میں مہیلاؤں کو جو ادھکار مل رہے ہیں وہ انہیں ضروری مدد ملے ادھکار پانے کے لیے قانونی سعیتہ ملے اور سابیت ری بائی خلے ہوسٹل کے جریعے مہیلاؤں کو مدد کی دا آپ ایک بات دیکھیں جب اتر پردیش میں سوشی مایع مکھے منتری تھی مایع وطی جی کی راج تھی ان کے سردہ کی بات میں ابھی یہاں نہیں کروں گا لیکن ایک بات ضرور کروں گا انہوں نے بڑی دمداری سے مہیلاؤں کے لیے سکھکوں کی نیوکتیاں کی اور یہ کہا کہ جو لڑکی یا یو تی یا مہیلہ بی سنکھیاں میں مہیلاؤں کو نوکری دی اور مہیلاؤں کے ایمپاورمنٹ کی دشاں میں ایک بہت بڑا قدم تھا مجھے لگتا کہ راج نیتی سے ہٹ کر اگر کسی نے بڑیا کام کیا تو اس کی پرشنسہ کی جانی چاہیے مہیلاؤتی جی کا وہ کام ان کے لئے ایک لینڈ مارک دی سیشن منہ اور مدی پردیش کی سیمہ سے مدی پردیش پر رہنے والے کئی پریوا اتر پردیش شفٹ ہو گئے تاکہ انہیں وہاں نوکری ملے اور وہ اپنا پریبار چلا سکے تو جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو نشی تھی لوگوں کو جنتہ پرتیس دیتی ہے تو یہ جو پانچ گھوشنہ ہیں آج کانگریس نے کی ہے یہ تو مہیلاؤں مہیلاؤں کے حق کی بات ہے مہیلاؤں کے نیائے کے بارے میں اسی طرح اور ورگ کے لوگوں کے لیے بھی نیائے کے لیے کانگریس گھوشنہ کرے گی اس پہ دو مت نہیں پھر جو بات آپ نے کہ کی کی کانگریس ان گھوشنہ وں یاد دلانا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں بھلی آپ کے خاتے میں پندرہ لاکھ روپے نہیں آئے ہوں لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں دوسری بات یہ راہل گاندی جی نے کہی وہ بہت معینے والی بات یہ ہے کہ آپ کوئی ادیوگ لگاتے ہیں بڑا ادیوگ کی روپے کہ آپ جو لگاؤ منافع کما تو اس مہیلاؤں کے لئے مدد میں کمی بیشک کیوں ہونے چاہیے ایک اور بات ہے جس طرح کی سرکار ماننی اچھی بات کی انتر راشتری مہیلہ جیوز کے دن گھرے لوں رسوئی گیس کے سو روپے کم کرنے کی گوشتہ کی سوال یہ کہ کیا رسوئی گیس کا سستہ ہونا مہیلاؤں کیلئے کوئی فیور ہے رسوئی گیس سستی ہونی چاہیے کہ ہر پریوار میں کھانا بن سکے لوگوں کو جنگل تو کس کے دو طرف فائدے ہیں ایک تو مہیلاؤں کو سو گیس دوسری بات ہے کہ مہنگی ہوگی تو لوگ جنگلوں سے لکڑیاں کٹ کے لائیں گے پیڑ کٹ یں گے پریابران کی سرکشہ ہوگی اس بارے پر دھیان دینا چاہیے سرکار کو تو یہ دھیان سرکار نہیں دے رہی یہ اس طرف سرکار کو دھیان دینا چاہیے مہیلاؤں کے مددے پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ مہیلاؤں کی سکھشہ کے بینہ آپ کہی جانی سکتے آپ ایثیوپیا جسے دیش میں اگر جائیں ایسے دیش میں جسے ہم وکاس سے بہت پیچھے مانتے وکاس کے دور میں وہاں بھی مہیلاؤں کی ستھیتی پرشوں کے برابر ہیں آپ پڑھو سے چلاتیویں ملیں گی اور یہ سامانی وستہ ایسا ہماری ہمیں مہیلائیں بسے چلاتیویں ملتی ہیں لیکن بہت کم تو ان کو جو برابری حضہ ہے وہ ہونا چاہیے اور ایک آخری بات یہ کہ یہ مانا جاتا ہے کہ مہیلاؤں کو ایسی نوکریاں دی جائے جو بہت آسان تو یہاں بھی ہمیں اس سے ڈیفر کرنا چاہیے مہیلائیں پائلٹ بن سکتی ہیں اس رو میں سائنٹس بن سکتی ہیں لیکن بسے چلانے کا موقع آئے گا تو ان کو موقع نہیں دیا جائے گا ٹیکسی چلانے کی بات ہوگی کار کھانا چلانے کی بات ہوگی انہیں مینجمنٹ کی کورسی دی جائے گی لیکن فیلڈ میں جا کے کام کرنا کیا موقع انہیں کم ملتے تو انہیں زیادہ ملنے چاہیے آپ میڈیا میں بشرا جی آپ دیکھیں میڈیا میں ہی چاہے پرنٹ ہو یا ٹیلیویزن میڈیا ہو مہیلاؤں کے لیے لڑکیوں کے لیے ہمیشہ صاف بیٹ ہوتی ہے آپ کلچر کی فیلڈ کور کر لی جیے آپ سانسکتی کارکم کر لی جیے آپ انٹریو کر لی جیے آپ کسی کارکم کر لی جیے لیکن جب فیلڈ میں جا کر کرائیم ریپورٹنگ کی بات ہوگی تو مہیلاؤں کو موقع دینے میں بڑے بڑے سمپادت بھی دکھتے ہوں تو ہمیں راہول جانجی نے جو بات کی یہ ایک تیاری ہے کہ پورے دیش کے لوگ اپنا من بدلیں اور کانگریس کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا من بدلیں مہیلاؤں کو برابری اس کا موقع دیں اور اس بات کو جنجم تک ہو جائے کہ کانگریس آئی سرکار میں جس کے سنبھانہ ہے اگر کانگریس سرکار میں آتی ہے یا انڈیا سرکار میں آتا تو مہیلاؤں کی رکشہ کی جائے گی ان کے لئے زیادہ موقع اپلوب دکھر آئی جائیں گی بشرا جی بلکل اور بہت مہتکون باتیں آپ نے یہاں پر کہی ہیں مہیلاؤں کو لے کر کس طرح کا فلحال پورا سیناریو ہے ہر سیکٹر میں دیکھیں اور یہ پانچ گوشنائے کی گئی ہیں لگ بگ ہر ور کو کور کرتی ہیں مہیلاؤں کے ہر ور کو کور کرتی ہیں آنن واری سے لے کر پنچائے سے لے کر یہاں پر مہیلاؤں کی نوکریوں میں آرکشن سے لے کر غریب مہیلاؤں کو ایک لاکھ روپے دینے سے لے کر یہ تمام ور اور 33 پر آرکشن کی بھی بات جو کہی گئی ہے سیاہ پولٹکس میں وہ بھی تو ہر ور کو اس میں کور کیا گیا ہے یعنی کہ ایک پورا 360 جس کو کہہ سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے ہم نے دیکھا تھا اتر پردیش چناو میں لڑکی وہ مہلائیں پورشوں کے کہنے پر ووٹ کرتی ہیں کہ جہاں گھر کا پورش کہے گا وہ ووٹ کریں گی یہ جو پوری یوجنائے لائے گئی ہیں اس کا فائدہ ایک لاکھ روپے کم اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے سالانہ کسی کے پورے گھر کا بجٹ جو ہے وہ چل سکتا ہے کیا یہ چناوی فائدہ پہنچانے جا رہی ہے کانگریس کو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی بھی جو مطلب سمودائے کو اگر سمون کو اگر آپ تارگیٹ کرتے ہیں تو صرف اس کو تارگیٹ کر دینے بھر سے آپ کو نہیں ملتا ہے فائدہ نہیں ملتا جو کی آپ نے پریانکا گاندھی کے جو لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں والا جو تھا اس میں آپ نے دیکھا کانگریس کو جو جو اوورال جو پلٹیکل ان کو یہ تھا وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائی کانگریس جس کی وجہ سے یہ ایسولیشن میں ایک کٹیگری جو مطلب عورتوں کو ایک سمو کے روپ میں اُبھار دینا لیکن وہ سمبو نہیں ہو پا ہے جیسے انہوں نے بتا ہے کہ لڑلی بنائی یو جنہ پرانی طور پر مطلب لائے تھا انہوں نے اس کا فائدہ انہوں نے اٹھا لیا فائدہ اسی لیے اٹھا لیا کہ باقی جو انہوں نے نیراتی بنائی چناؤ جتادیا ایسا نہیں ہے تو یہ انتر ہے لیکن ابھی جو راہول گانی کر رہے ہیں وہ ایک براڈر جو نیراتی بنا رہے ہیں جو ایڈیولوجیکل نیراتی اس کا حصہ ہے اسی لیے یہاں اس کا امپیٹ ہوگا یہ براڈر نیراتی کیا ہے جو جن تک کئی نیائی کی بات چکی ہے یوہوں کے ساتھ نیائی عورتوں کے ساتھ نیائی ساماجی نیائی ارثی نیائی یہ براڈر نیراتی میں یہ ایک نیراتی ہے تو وہ ایک ایک عامل چل کرانتی کاری ہے کئی ارثوں میں صرف یہ نہیں ساماجی نیائی میں آپ دیکھ گا جو ساماجی کی ساماجی سمی کرن سے لاب اٹھانے کا جاتی کے آدھار پر جوڑ کر توڑ 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 کر کے وہ تو بیجے پین سے بہتر کر رہی ہے راج بھر کو منتری بنا دیتی ہے موریا ان کے اکم منتری ہے تو اس طرح سے وہ اور بھی ہریان نام چل رہا ہے وہ ساماجی ہے وہ بھی سسکتی کرن کرنا جاتیوں کو تاکت دینا جو موچید جاتیا ہے اور ان کا حصہ ہے جاتیوں کو استعمال کرنا ہے لیکن جو سوشن کا جو برابری کا طریقہ ہے اسی لیے فرق ہے لیکن وہ بات کر رہے ہیں کہ 50% آوادی کو آفیس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ statement implementation کہا تک ہوگا ابھی یہ سوئے کے گرم میں ہے لیکن یہ statement ہی کہ ہم برابری درجے پر عورت کو لے آنا چاہتے ہیں یہ statement itself یہ ہی انتر ہے BJP کا یہ کبھی آپ نے پردان منطری نہیں سنا ہوگا آپ نے کہتے ہو ہے کہ پیکیج یہ نہیں کہ سو روپی ہم نے آپ کو اندھن کے لئے دے دیا سو روپی آپ کو پاچ ایک ہزار روپی آپ کے خاتے میں دے دیا یہ پورا پریورتن ہے جس میں آدھی آبادی کو آدھا حصہ ملے گا بھاگیداری ملے گی اور اس کے لئے یہ کریں گے ہم اور پھر اس میں ہوسٹل ہوسٹل یو جنہ ایسا تھوڑے ہے کہ یہ چیز میں آپ کو بتاؤ کی کیا ہو گیا میڈیا اور جو پرچار تنتر ہے فائدہ کیوں نہیں مل فائدہ کیا میڈیا کارٹ کر آپ کو بتاتا چیزوں کو آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ جو عورتوں کو پینسن کا پینسن ہے لوگوں کو سوچالے کا ہے یو جو کوئی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لئے ہی کیا ہے وہ برابر بولتے ہیں مو دی یہ سارے جو ساری چیز ہے یہ اندرہ گاندی کے جوانے سے شروع ہو سارا کچھ لیکن بات کرنے لگتے تو بتاتے اور جھوٹ بولتے ہیں پردان منطری نے کہا کہ چار کروڑ آواز دیا سیتار من نے دونوں کو بیان میں فرق تھا جھوٹ لمبا لمبا پھیک دو پھیک چکر چل رہا اور اس کو پرچاریت کرنے والا بھی ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ پریانک گانی سمی سے پہلے تھی انہوں نے کہا آج سے 20 سال بعد جس ساویتری بھائی فولے آئی تھی جس کا نام لیا انہوں نے ہوسٹل یوجنا کے بارے بات کی ساویتری بھائی فولے تھی تھی ایک سکول چلا پا رہی تھی اور کتنی مشکل سے چلا یہ کس سب لوگ کو معلوم ہے کہ کتنا ان کو پرہا ہوا ان کو روکا گیا ان پر اٹیک ہوئے اس سے کرنے کے لیے کہ عورتوں کو پڑھانی کھلا لیکن جب اتحاظ جمانہ یاد کرے گا تو یاد کیا نا اتنے سالوں کے بعد شروع کی اسی طرح سے میں مانتا ہوں کہ پریانک گاندی اس سوئے میں بولتا تھے چینل پہ لوگ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے لیکن میں بولتا تھا کہ یہ کرانت تکاری بات بول رہی ہے وہ پریانک گاندی آج اس کا اثر ہو یا نہ ہو لیکن کل ہتحاظ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں یہ جو ہے ایسے سمیہ میں جہاں چینل اینند کا کیس ہوتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں وہ شنگر ہے وہ ہاتھرس کا کانڈ ہوتا ہے ایسے موقع پر انہوں نے لوگوں کو کھڑا کر کے یہ کیا مطلب عورتوں کو ایک کانفیڈنس دینے کا کام کیا تو یہ ہی ہے تو اس کو چناؤ سے تھوڑا آگے بھی دیکھنا چاہیے بھاگیداری اور آبادی کو حصہ کا سوال ہے چیز ہے جس کو کتنا لوگوں تک پہنچتا ہے کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ اس سے باہر بھی دیکھنا چاہیے اس میں جو ہے دیکھتا ہے جو راہل گانی بول رہے ہیں وہ جو بولتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کئی بار نام لیتے پانچ کروڑ کیا کیا بتاتے ہیں وہ دونوں میں فرق ہے یہ دونوں فرق سمجھنا چاہئے اور راہل گانی سمجھانے میں سفل ہو رہے ہے یہ آپ دیکھ پائیں جو وہاں جو اس کا یہ ہے جو آیا ہوا اس سے بھی پتا چلتا ہے جو ریسپونس ہے وہ پردان منطری کے ریسپونس میں فرق ہے جی بلکل جائر سے بات ہے کیونکہ یہ بھیر جو ہے وہ بھیر میری گیارنٹی جھوٹی نہیں ہے میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں تو وہ موڈی پر کٹاکش کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ہر بھاشن سے پہلے ایک طرح سے جیسے قسم کھاتے ہیں بیسے راہل گاندی کو اپنے بھاشن کی شروعات اسی طریقے سے کرنی چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ گیارنٹی شبد جو بھوڈی کی گیارنٹی بن گیا ہے وہ گیارنٹی شبد بھی کانگریس کی طرف سے ہی لائے گیا تھا اب ہی راہل گاندی یوباؤں سے بات کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے امیت شاہ کے جائشہ کا ذکر کیا کیا سے ان کی کیا qualifications ہیں ان کی کیا ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں آپ کی جب بات ہوتے تو آپ کے پیپر لیگ ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے تو یہ طرح سے ایک practical بات کر کے راہل گاندی جس طرح سے یوباؤں سے اور ہر طبقے سے جو یہ سموات صدی طور پر کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے پرکاش اندوستانی جی کہ یہ چناوی فائدہ کانگریس کے ساتھ ساتھ انڈیا گٹ بندن کو دینے کے لیے جا رہے ہیں دو لسٹ اب تک آ چکی ہیں بیک ٹو بیک کانگریس کی اور دوسری لسٹ میں بتایا کہ کیسے انہوں نے اس میں شامل کیا ہے حالکہ مائنورٹیز کی تھوڑی اندیکھی ہے لسٹ میں ابھی ویٹ کرنا ہوگا آگے آنے والی لسٹ میں کیا ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کا خیال کینڈیڈیٹ کی چین میں بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ جیت اور ہار کے روپ میں دیکھنے کے لئے ملے گا بشرا جی کانگریس کی اور سے تو ہمیشہ ہی کیا جاتا رہا ہر ورگ کا خیال لکھا جاتا رہا ہے ہمیشہ انیس سو باون سے لکھے اب تک آپ آئیں گے تو دیکھیں کہ ہر سناؤں میں کانگریس نے ہر ورگ کے لوگوں کو پتنیز دیا ہے لیکن یہ پورا کرم تب ٹوٹا جب بی جی پی ستہ میں آئی کینڈر میں دو ہزار چولہ میں اور آپ دیکھئے جب تک مدھی پردیش کی بات کروں میں مدھی پردیش کہوں تو یہاں بھی سبھی ورگ کے لوگوں کو پتنیز ملتا تھا لیکن جب بی جی پی ستہ میں آئی تو مدھی پردیش میں دو سو تیس سندسی والی ویڈھان سبھا میں ایک بھی مسلم ویڈھایا نہیں تھا یہ دور بھی آیا ابھی ہے نام کے لیے لیکن نہیں تھا سوال مسلم کا یا ہندو کا یا سکھ سورگ کی ہے تو اس سورگ کے لوگوں کو اس کے انسار پتنیز ملنا چاہیے ابھی آپ دیکھئے کینر میں کوئی ایسا نیتا نہیں ہے جو سرکار کی اور سے ہو مسلم الف سنکھ ہو سوال یہ کہ الف سنکھ کو کی جب بات آت کی تو کسی جین کا نام لے آتے ہیں کسی پارسی کا یا سکھ کا نام لے آتے سبھی کو پرسی ملنا چاہیے جین کو بھی ملے سکھ کو بھی ملے ہندو کو بھی ملے حریجن کو بھی ملے لیکن کانگریس نے جو بات شروع کی ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں بشرا جی اس کو آپ کیول چناوی نظریت سے نہ دیکھ ہم ہمارے دیش میں سنگ پریوار کے لوگ اور ہماری ہندو مانی تاؤں میں مہیلاؤں کو بہت سممان دینے کی بات کی جاتی ہے دیوی کا درزہ دیا جاتا ہے پوزہ کرنے کی بات کی بہت ساری بات ہوتی یوروپ کے دیشوں میں کوئی پوزہ کی بات نہیں ہوتی لیکن جن دیشوں میں مہیلاؤں کی پوزہ کی بات نہیں ہوتی وہاں مہیلاؤں کا زیادہ سممان ہے اور جن دیشوں میں مہیلاؤں کی پوزہ کی بات ہوتی ہے انہیں دیوی کہا جاتا ہے وہاں ہم ان کا سممان نہیں کرتے یہ بہت افسوس کی بات اور یہ کیول محلاؤں کے معاملے میں ہی نہیں ہیں ہمارے دیش میں ہر معاملے میں ہم ندی کو ماں بولتے ہیں لیکن گنگا کو گنڈا کرنے میں ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں یمنا کو ہم لپت کر دیتے ہیں گٹر بنا دیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں گنگا مییا یمنا مییا یہ سارا جو دو مہاپنے بھارت کے لوگوں کا یہ گلامی کے قرن آیا ہے اور نئی سوچ کی کمی کے قرن آیا ہے اور یہاں پھر ساویتری بھائی فولے جی کی بات کیا آپ نے مجھے لگتا کہ ہمارے سماج میں ابھی تک ساویتری بھائی فولے جیسے لوگوں کو ان کا اچھت یوگدان نہیں ان کا اچھت سمان نہیں ملا ساویتری بھائی فولے نے جب یہ لڑائی لڑی تھی تب اس دیش محلاؤں کی ستھی کیا تھی آپ کلپنا کریں وہ تو یہ دیش بابا صاحب عمبیٹ کرکا ہزاروں سال تک رنی رہے گا جنہوں نے قرانتی کاری بدلاؤں کی ان کے اوپر بھی راج میں دباب ہوتا رہے آپ سوچیں کہ جب ہمارا سمیدھان بنا تب ہندو محلاؤں کی ستھی بھی کیا تھی مسلم محلاؤں کی بات میں نہیں کر رہے ہندو پرش کتنی بھی شادی کر سکتے تھے کبھی بھی طلاق دے سکتے تھے اپنی سمپکتی میں سونے عدکار نہیں دیتے تھے شادی کر کے گھر سے نکال دیتے تھے اور محلائیں بھٹکتی تھی وہ تو ڈاکٹر آمبیٹ کر تھے جنہوں نے اس بات کو ریکھانکت کیا اور کہا کہ ہندو کوڈ بل آنا چاہیے لیکن اس وقت بھی دیکھئے ہندو کوڈ بل سمیدھان کے کو پرستود کرنے کے دوران نہیں آ پایا اور بعد میں چار الگ الگ طریقے سے ہندو کوڈ بل جوالال نیرو لے کر آئے اور صدر میں پاس تب جا کر ہمارے دیشم محلاؤں کو یہ عدھکار ملا کہ وہ طلاق لیتی تو انہیں جیون نیروہ کا بھتتہ ملے انہیں سمپتی میں ادھکار ملے یہ 1947 کے پہلے تھا ہی نہیں تو یہ جو مانسکتا ہے جوالال نیرو کی سوچ ہے یہ کہ محلائیں آگے آئیں آپ سوچیں کہ ایک گھر میں اگر چار لوگ ہیں اور دو لوگ ایک دم پچھڑے ہیں انپڑ ہیں اور ان کی بدھی کو وکسط کرنے کا موقع نہیں دیا تو پریوار کہاں جائے گا یعنی محلائیں آدھی آبادی اس دیش کی اگر اس دیش کی ستر کروڑ آبادی کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا انہیں برابری کی موقع نہیں ملے گا یہ اس دیش کے حط میں ہے ایون یہ پرشوں کے حط میں ہے کہ محلائیں آگے آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وچار بڑا قرامتی کاری ہے اور کانگریس نے جو جو نیائے کی بات کی ہیں ناری کی بات کی اس کے بہت دور گمی پرنام ہوں گے اور کوئی بھی پارٹی اس دیش کی کوئی بھی راجنیتک پارٹی اس پورے معاملے کو نظر انداز نہیں کر پائے گی نہ چناؤ کے پہلے نہ چناؤ کے بعد کیونکہ ایک شروعات ہوئی ہے دیکھئے محلاؤں کو ٹکٹ دیے جائیں پارٹی میں پر دیے جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو اس امیدوار کو اسے وقت کو امیدوار بنائیں گے پارٹیاں کہتے ہیں جو جیت سکیں بھائی اگر کانون ہو جائے کہ سبھی پارٹیاں پچاس پتیشہ ٹکٹ محلاؤں کو ہی دے یا محلاؤں کے لئے سیٹے آ رکھے تو وہ کام آسان ہوگا تو اس طریقے کی باتیں میں اسے راجنیتی سے ہٹ کے ایک بڑے کامتیکاری بدلاؤں کی روک میں دیکھتا ہوں دیکھیں ساری چیزیں جب شروعات ہوتی ہے تو وہ گھوشناوں کے ساتھ ہوتی ہے چناؤ گھوشنا پترس کے ساتھ ہوتی ہے بی جے پی کے بارے میں کہیں گے تو بی جے پی نے بھی جو کچھ کیا ہے انہوں نے سمیدھان کے دائرے میں کیا ہے سمیدھان کے دائرے سے ہٹ کے نہیں کیا اور انہوں نے اپنے چناؤ گھوشنا پتر میں یہ بات لائے تھے بھارٹی جنسنگ نے اپنے چناؤ گھوشنا پتر میں کہا تھا انیس سو باون کے بعد جب بھارٹی جنسنگ بنی تھی ہندو محاصفہ سے ہٹ کے تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہندو وراشتہ بنائیں گے ہندو کو موقع جنگے اور ایک بات کی تعریف کرنی ہوگی آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی کہ وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں اس کے لیے جی جان لگا دیتا ہے کانگریس کے لوگوں کو یہ بات ضرور سیکھنی چاہتی ہے بی جے پی سے کہ کس طرح وہ اپنی بات پر پڑے رہیں اور اپنے لقش کو پانے کے لیے دن رات ایک کریں آپ سی مت بھید بھولا دیں جن جن تک یہ بات لوگوں تک پہنچا ہے کیونکہ ابھی جو حالاتیں میڈیا کی اس میں تو یہ چیز ہونے کی گنجائش نہیں ہے کہ کانگریس کے چناؤ گوشنا پت رہا کانگریس کی ان پانچ مہیلاؤں کو لے کر پانچ گوشناوں کو یہ ہمارا میڈیا جن جن تک پہنچائے گا کیونکہ میڈیا بھی دو تین کاموں میں بہت بیست ہے ایک تو وہ گھاٹنوں کی خبر کھانے میں بیست ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ بھارت سمپورن وکسط راشتہ ہو گیا ہے اور پوری دنیا کا گروہ بن چکا ہے ہر روز میڈیا میں یہی خبر آئے گی ایک سڑک کے بارے میں اگر یوزنا بنتی ہے تو میڈیا میں ہماری ہاں اس طرح آتا ہے کہ ہو گئی ہے جیسے اندور سے بھوپال سڑک بنے گی تو کہیں گے اندور بھوپال والوں کی ہو گئی بلے بلے ارے آپ نے سڑک بنائی نہیں ہے سڑک بنانے سے کس کی بلے بلے ہوگی تو جو بھاشا میڈیا کی ہے وہ بھاشا پرچار کی بھاشا ہے اور بھوپو کی بھاشا ہو گئی ہے نشپکشتہ کی اس میں کمی ہے جو بنیادی نشپکشتہ ہوں اس کی بھی کمی ہے جی بلکل اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ یہ جو پانچ گوشنائیں کی گئی ہیں ابھی کانگریس کی طرف سے اس کو لے کر بات ہونی چاہیے لیکن آپ موڈی سمرتیت میڈیا کی تو آپ سرکار سمرتیت میڈیا کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں میں بھی اس کو لے کر کوئی چرچہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شاید ہم جیسا ہی پلاتفارم ہے جس نے اس خبر کو اٹھایا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے کیا کچھ دوسری جو جو ابھی آپ جس کو دیکھ رہے ہیں ایک پارٹی کو جس کو جو ابھی دیش کی سب سے بڑی وپکشی پارٹی ہے اور دیش کی سب سے پرانی پارٹی ہے وہ آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہی ہے یہ آپ کو پتا تو ہونا چاہیے تاکہ جب آپ ووٹ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس option ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ نے بہت محسوس بات کریا ایک میٹ کے لیے آپ نے بھی جو بات کہی کہ ہمارے جیسے اس پلاتفارم کی بات تو اسی لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ پلاتفارم سب سے زیادہ لوگ پریم آدھیم ہے سب سے زیادہ لوگ اسے دیکھتے ہیں یہ بات بھی یہاں کہنا نہیں بھولنا چاہیے جی بلکل بلکل ظاہر سے بات ہے اور اس کی ذمہ داری کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے بھی ہیں لیکن انیل جی آگے ابھی ہم میں نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہی all women rally کو سمبودت کر رہے تھے پشم بنگال میں پردان منتری سندیش کھلی وہاں کی محلاؤں سے وہ بات کرتے ہیں لیکن مڑیپور کی محلاؤں سے ملنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے ہر چیز کو انہوں نے ایونٹ میں بدلا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک سپیشل سیشن بلائی جاتا ہے مائلہ آرکشن بلکی وہاں پر بات کی جاتی ہے پھر وہاں پر ایک نیا تماشا کریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر فلمی ہستیوں سے لے کر نہ جانے کنکن کو بلائی جاتا ہے جو عورتیں already اپنے ایک طرح سے سمپون ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور یہاں پر بات آپ فرق دیکھئے یہاں پر بات کی جاری ہے غریب مہلاؤں کی وہ مہلائیں جو اتنا earn نہیں کر سکتی ہیں یا پھر ان کے پتی سے یا ان کی فیملی سے انہیں اس طرح کی راشی نہیں مل پاتی ہے یا وہ مہلائیں جو سرکاری نوکرییں نہیں پرابت کر پاتی ہیں ان کو آرکشن کی بات کی جاری ہے یہاں پر political آرکشن کی یہاں پر بات کی جاری ہے تو ایک wholesome picture جو ہے یہاں پر پیش کی جاری ہے اور سیدھے طور پر یہ فرق دکھاتی ہے کہ آپ وندنا کی بات کرتے ہیں آپ انہیں وہاں پر بٹھانے کی بات کرتے ہیں لیکن جب اصل میں ان کے ادھکاروں کی بات آتی ہے تو آپ مو پھیل لیتے ہیں آپ سندیش فلی کی مہلاؤں کی بات کرتے ہیں مڑیپور کی کانپور کی ہاترس کی انہوں کی مہلاؤں کی آپ بات بھول جاتے ہیں تو یہ دوگلہ چارتر بھی تو سامنے آنا چاہیے دیکھئے یہ چریتر کا ابھی میں اس لئے چیک کر رہا تھا کہ میں کہیں گلتی نہ ہو جائے میرے سے ایک بھی بھارتی جنسنگ سے جب سے اصتھاپنا ہوئی ہے اور بھارتی جنسنگ پارٹی میں اس کا روپانترن ہوا ہے ایک بھی مہلا پریسیڈنٹ بھاجپا کی نہیں ہوئی بھاجپا اور بھارتی جنسنگ کی نہیں ہوئی میں ڈھونڈ رہا تھا میرے دیماغ میں ہوا کہ شاید گلتی میرے سے ہو گئی ہو تو میں نے چیک کر لیا ایک بھی آج تک انہوں نے مہلا کو ادھیاکش نہیں بنایا رسس کا کوئی ادھیاکش یا رسس کا جو پرتنیدی منڈل ہے اس میں کبھی بھی مطلب جو سنچالن سمیتی ٹائپ کا ہے اس میں کوئی مہلا کبھی نہیں رہی ہے اور یہ تو آپ کو بتایا اور میرے جہاں تک دھیان میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی مہلا کو راج بھاجپا کا بھی ادھیاکش نہیں بنایا اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو معلوم نہیں ابھی تک میرے سب راجیوں کا یاد نہیں آ رہا ٹھیک سے لیکن ابھی تک جو میرے جہن میں آ رہا ہے جہاں جہاں میں کام کر چکا ہوں وہ کسی کانگریس میں مطلب اینی پیسنٹ سریجنی نائیڈو سے لے کر کے آپ نام لیتے جائیں گی مطلب ایک سے ایک لوگ پیدا بھی کیے اور ایک سے ایک ادھیکش بھی بنائے ہر پد پر انہوں نے رکھا مطلب وہ خلی صبح کے لیے پراشت پتی بنا دینا تو یہ فرق جائیے سوسما سوراج ان کا پرائی منسٹر ریل کینڈیڈیٹ تھیں وہ چھوڑ دیجئے کہ مالے پرائی منسٹر کے کینڈیڈیٹ جتنے میں کئی باتیں ہوتی ہیں لیکن کبھی بھی ان کو ادھیکش نہیں بنایا اس پیریئیڈ میں جب کی ان کے بہت ہی کمجور کسی لوگ جو ان کے مقابلے بہت کمجور تھے ان کو نیتہ بنایا راشتری سرکا مطلب ان کو بنا لیا ادھیکش ان کو یہ موقع نہیں ملا تو یہ بی جے پی اور ان کا فرق یہ سونیا گاندھی اور اندرہ گاندھی چھوڑ دیجئے ان کے پاس ایک لسٹ ہے جب سے کانگریس ہے جس میں کئی محلاؤں کو چنا اور پورا سممان سے اپنی طاقت سے تھی کو ان کو دے دیا گیا ایسا نہیں ہے تو یہ فرق ہے یہ یاد کرانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کانگریس نے ہی مہاتمہ گاندھی پہلی بار 1930 جو اس کا بات کا اوترن ہے اس میں کوئی نہیں کیا تو بھاگی داری کا سوال ہے یہ صحیح ہے کہ جو جو راہول گاندھی یہ پرکاس جسے میں سمت ہوں کہ ان کو بتانا چاہیے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو یہ سچائی ہے کہ یہ دعویٰ کرنے کا حق اس راہول گاندھی کو یہ لوگوں کو بتانے کے ضرورت ہے اور یہ کام میڈیا کا ہے کہ جس وراثت سے آتے ہیں گاندھی نیرو اور باقی جو وراثت ہے ان کی اس وراثت میں سچائی جو ہے اور جو مطلب سماجی کرانتی یا جو بھی ہے کرانتی ایک حصہ ہے ان کا یہ حصہ نہیں یہ دیکھنا بہت مہت پون ہے کہ یہ تمام جو یوجنائیں کانگریز کی طرح سے لائی گئی ہیں ان کو کس طرح سے جن جن تک پہنچایا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کا چناؤ میں اثر دیکھنے کے ملتا ہے یہ بہت مہت پون ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبح چناؤ میں سکتہ پریورتن اگر نہیں ہوتا ہے بی جو پی پھر سے سکتہ پر قابض ہوتی ہے تو پھر نہ جانے اگلا چناؤ یا پھر نہیں تو اسی لیے تمام لوگوں کو آنکھ نا کان سب کھول کر رکھنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہتے کس طرح سے ووٹ کرنا چاہتے اپنے لئے وہ کیا چننا چاہتے ہیں یہ انہیں دیکھنا بہت میت پون ہے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کارکرم کا حصہ بننے کے لئے اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی اس کارکرم کا حصہ بننے کے لئے آج کے کارکرم میں بسیتائیں ہمس کا موسیقی